اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور میری آپ سب کے لئے دعا ہے کہ آپ جانے ہوش رہے اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی ہاس رحمت کریں آمین آج میں اپنے کچن میں بنانے جارہوں زبردستی ریسپی جی وہ ہے کرسپی مکرونی جی ہاں کرسپی مکرونی کی زبردستی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سپورٹ کیجئے گا اور گنڈی کا بٹل آدمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر روز آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج میں بنانے لگی ہوں کرسپی مکرونی اس کے لئے یہ میں نے ہاف پیکٹ مکرونی کا بوائل کر لیا جی اب آپ نے ایک کھلائے سائز کا برطن لینا ہے چائے پرات لے لیں اس میں ایک چھلنی رکھنی ہے اور اس میں یہ مکرونی شامل کرنی ہے اب جی اس پہ آپ نے تین کھانے کے چمچ میادے کے شامل کرنے ہے دو اور تین اور ساتھ ہی ایک ہی کھانے کا چمچ بھر کے کشمیری لال مرچوں کا اب جی آپ نے اس کو ہاں سے اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے اسے یہ دیکھیں تمام چھلنی میں گر گیا اور جتنا اس کے اوپر لگنا تھا مکرونی کے اوپر لگ گیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی چھلنی نہیں ہے تو جس سے آپ آٹا چھانتے ہیں آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو لگا کے میدہ اور مرچیں اچھی طرح چھان لینا ہے یہ دیکھیں مکرونی پہ جتنی کوٹنگ ہو نی تھی ہو گئی ہے اب بکایا اس پرات میں آگئے اب جی میں نے برتن میں اویل گرم کر لیا ہے اب اس میں شامل کروں گی تھوڑی تھوڑا سی مکرونی ایسے فرائی کروں گی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو اچھی طرح فرائی ہونے دینا ہے اس کو بار بار نہیں پلٹنا نہیں تو یہ پھٹ جائے گی اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے اب جی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو واز بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھیں پسپی ہو گئی ہے اب اینے ایک برتن میں نکال لوں گی اور جو بکایا مکرونی ہے بلکل اسی طرح انہیں بھی فرائی کروں گی جی میں نے تمام مکرونی کو فرائی کر لیا یہ دیکھیں یہ زبردہ سے فرائی ہوئی ہے اب جی اس کے اوپر میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمت چاڑ مسالہ اب چاڑ مسالہ شامل کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ایسے اگر آپ اسے زیادہ کرسپی کرنا چاہتے ہیں کھرکرے کی طرح تو آپ چاڑ مسالہ شامل کر لیں دو کھانے کے چمچ بچوں کو بنا کے دیں انہیں ضرور پساند ہے اگر آپ کھائیں گے آپ کو بھی پساند آئیں گے اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جی تمام مکرونی کو میں نے ڈی شاوٹ کر دیا وہ آپ کے سامنے جو مکس کیا تھا مسالہ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لے گی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا میں پھر ملوں گی آپ سے ایک اور ریسیپی لے کر اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ